نحمد مصالی اللہ حسین کریم عزیز بیورس ماجز حکمہ اکرام السلام علیکم میں ڈاکٹر حکم عبداللہ بنگلہ دیس سے ایک بہتی قیمتی مسکر لے کر حضیر ہوا ہوں یہ مسکر بہتی سیمپل ہے عام ملنے والے چیزوں سے ہے اور اس کا اتنا فیدہ ہے کہ جسام کے بہت سی مطلب یہ کہ بیماری کو دور کر کے اور جسم میں بہت سی نئی نئی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں یہ استعمال کرنے سے موہ کے جو بدبو آتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اس کا جو ہے میدہ درست ہو جائے گا جو کھائے گا حضم ہو جائے گا اس کا جو ہے نہ حفظہ درست ہو جائے گا یعنی بہت سی پورانہ باتیں بھی اس کو یاد آ جائے گا اور اس کا شہبت جو ہے نہ کامل ہو جائے گا بہت سیابت شکتی اس کا بڑھ جائے گا اس کا جو ہارڈ کی بیماری یعنی دل کی کوئی بیماری ہو وہ دور ہو جائے گا اور اس کا جسم میں ایک تھاکت ہمیشہ جو ہنا چلتا رہے گا اس کا جو منی کی کمی ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کا جو ہنا ٹائمینگ بھی بڑھ جائے گا تو اتنا سارے اس کا فائدہ ہے تو ابھی میں اس کا پیش کرتا ہوں نوسکا یہ ہے کہ لیسن لیسن کو مکشر کر کے جتنا چاہیں لے لینا ہے یعنی اگر سو گرام لے یا دو سو گرام لے اس کو مکشر کرنا ہے اوپر کچھل کا جو ہے وہ دور کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح پس کر اس کے برابر آکر کرا آکر کرا بھی پہلے سے ایک دم باری پس کر رکھنا ہے اس کے برابر وزن لے کے اس سے مکش کرنا ہے جب یہ دونوں مکش ہو جائے یہ دونوں کے برابر اسکی شہد لینا ہے وہ بھی مکش کرنا ہے جب یہ تینوں مکش ہو جائے گا اس کے بعد اس کو کانچ کی وہم میں یعنی کانچ کے کوئی برطن میں یا بھگونا میں اس کو رکھ کے اس کا مو اچھی طرح بند کرنا ہے کہ بہار کا کوئی چیز اس کا اندر نہ جا سکے اور اندر کا کوئی چیز بہار نہ آسکے اس کے بعد اس کو گوبر میں یعنی گائے کا ہو یا بھینس کا ہو گرم گوبر وہ گوبر میں تین دن لکھنا ہے گوبر کو آپ جو ہے نا تبدیل بھی کرنا ہے میں صبح دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد یعنی ایک دو گھنٹے کے بعد تھیرنا ہے گوبر اسی طرح تین دن لکھنا ہے تین دن کے بعد جو ہے نا اس کو اچھی طرح ساف کر کے اس کو ایک پتیلی میں رکھ کر ہلکا آنچ میں اس کو جلانا ہے ہلکا آنچ میں یعنی پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ اس کو جلانا ہے اس کو جلان نہیں دینا ایک طب ہلکا آنچ میں گھرم کرنا ہے جب یہ گھرم ہو جائے تو آپ کا دوائی تیار ہے اب یہ اس کا کھنے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ روزانہ صبح نہار مو چائے والا دو چامچ کھانا ہے اور اس کا کورس سات دین ہے صرف سات دین اس کو کھانا ہے اور کھانے کے داران یہ کسی کسیم کی مطلب یہ اس کے منی جائے کرنے والا کوئی کام نہ کریں یعنی اپنے بیوی وچوں سے بھی دور رہنا ہے اور اگر دادا کمزور ہے تو دو ہفتہ کھا تکتا ہے انشاءاللہ یہ 100% اس کا ریزلٹ ہے اور یہ عزمودہ چیز ہے میں صدقہ داریا نیکی سمسکر میرے بھائیوں کو یہ ویڈیو دیتا ہوں اور بھائیوں سے یہ گزارش ہے آپ لوگ بھی صدقہ داریا نیکی سمسکر دوسرا بھائیوں کو اس کو شیار کریں اور سبسکرائب کریں بیل گوٹن میں کلیپ کریں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے اور اگر آپ کو بس پہنچیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان میں ہموں میں رہنے کی توفید آتا فرمائیں السلام علیکم